بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا ٹیکنکل ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ پاک ان کو دیروں خوشی ہیں دے آمین فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا ٹریک آپ کو بتاؤں گا جس سے اگر آپ کے پاس یہ کبھی مسئلہ آتا ہے تو آپ اسے دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہمارا کمپریسر دوستو جو ہے خراب ہو چکا ہے اکثر ٹگنیشن اس میں غلطی کا جاتے ہیں مسٹیک کرتے ہیں تو اب فرینڈ ہمارے پاس آئی کمپلین کسٹمن کیا یہ کولنگ نہیں ہو رہی تو اس کا فین جو ہے آن ہوتا ہے اس کے بعد فرینڈ میں بھی الیکٹرک سٹی آتی ہے سپلائی بھی آتی ہے کرانڈ بھی آتا ہے فریز کی کولنگ کیوں نہیں ہو رہی تو اب سب سے پہلے ہم جب جاتے ہیں تو ہم دوستو اس کی ریلے وغیرہ یہ والی چیزیں ہم چیک کرتے ہیں تو اس کی ریلے بھی بلکل دوستو کلیر ہے ٹھیک ہے اور اس کو وال لگا ہوا ہے تو اس کی گیس وغیرہ میں نے چیک کی اس کی گیس بھی دوستو بلکل ہی کلیر ہے اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہوتے ہیں کنٹینوٹی مور کی اوپر میٹر کو لگا کر اس کی کامر رنگ سٹارڈنگ کمپریسر کہیں ہمارا شورٹ تو نہیں دوستو یہ شورٹ بھی نہیں ہے تو آیا کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے دوستو یہ کشٹی کمپریسر ہے زیادہ تر اس میں یہ مسائل آتے ہیں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میری پڑھی ہیں کشٹی کمپریسر کے حوالے سے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چینل کے اوپر دوستو اس کی کامر رنگ سٹارڈنگ میں سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک نہیں بولٹل دو شو نہیں کرتا کوئی مزہمت بھی شو نہیں کرتا تو تینوں اگر دوستو ترمینال ہیں ان کو کوئی نہ کوئی مزہمت شو کرنی چاہیے کنٹینوٹی مور کی اوپر یا سریز بورڈ کی اوپر تو جب بھی ایک ان میں سے تینوں میں سے اگر اگر مس ہو رہا ہے کوئی مزہمت شو نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھ جانا جائے کہ ہمارا کمپریسر خراب ہو گیا ہے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی چینل کا اچھی لگی ہوگی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے ازادت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ